آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے اعلان کا معاملہ وفاقی پولیس کی جانب سے انتباہ جاری کل کچھ لوگوں نے سیاسی مطالبات منوانے کے لیے پنجاب سے وفاق کا رکھیا ہوا ہے ممکنہ لاؤ اینڈ آرڈر صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیپٹل پولیس نے ریڈ زون کی سیکیورٹی برہا دی ہے ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی اضافی نفری تائینات کر دی گئی ریڈ زون میں واقع دفاتر اور تعلیمی اداروں میں جانے والے دشواری سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے نکلیں ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جلڈ ٹرافک پلان بھی جاری کر دیا جائے گا اسلام آباد پولیس کسی بھی لاو اینڈ آرڈر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ خلاف ورزی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا آپ کو اس بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد لانگ مارچ کے اعلان کا یہ معاملہ ہے وفاقی پولیس کی جانب سے انتباہ جاری کر دیا گیا کل کچھ لوگوں نے سیاسی مطالبات منوانے کے لیے پنجاب سے وفاق کا رکھ کیا ہوا ہے وفاقی پولیس کی جانب سے بتایا گیا ممکنہ لاؤ اینڈ آرڈر صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیپٹل پولیس نے ریڈ زون کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی اضافی نفری تائیونات کر دی گئی ہے اور ریڈ زون میں واقع دفاتر اور تعلیمی اداروں میں جانے والے دشواری سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے نکلیں وفاقی پولیس کی جانب سے یہ انتباہ جاری کیا گیا ہے ٹرافکی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جلڈ ٹرافک پلان بھی جاری کر دیا جائے گا اسلام آباد پولیس کسی بھی لا آرڈر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہے دفعہ 144 بھی نافذ جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا ترجمان پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد کے لانگ مارچ کا اعلان کا یہ معاملہ ہے وفاقی پولیس کی جانب سے انتباہ جاری کل کچھ لوگوں نے سیاسی مطالبات منوانے کے لیے پنجاب سے وفاق کا رخ کیا ہوا ہے وفاقی پولیس کی مطابق ممکنہ لا آرڈر صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیپٹل پولیس نے ریڈ زون کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کے اضافی نفری بھی تائیونات کر دی گئی ہے ریڈ زون میں واقع دفاتر اور تعلیمی اداروں میں جانے والے دشواری سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے نکلیں وفاقی پولیس کی جانب سے یہ انتباہ جاری کی گئی ہے ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جل ٹرافک پلان بھی جاری کر دیا جائے گا اسلام آباد پولیس کسی بھی لا آرڈر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہے دفعہ 144 نافذ خلاف ورزی کرنے والوں سے خانون کے مطابق نمٹا جائے گا اس بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد میں لانگ مارچ کے اعلان کا یہ معاملہ ہے جس پر وفاقی پولیس کی جانب سے انتباہ جاری کر دیا گیا کل کچھ لوگوں نے سیاسی مطالبات منوانے کے لیے پنجاب سے وفاق کا روح کیا ہوا ہے ممکنہ لا آرڈر صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیپٹل پولیس نے ریڈ زون کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی ہے ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی اضافی نفری تائینات کر دی گئی ہے